صحیح بھئی آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا جو ہے وہ کومنٹ ہے اس میں علی بھئی ایک تو سب سے پہلے میں ایک ایگزامپل شیئر کروں گا ابو جال کی سولہ سال وہ حجاج جو آیا کرتے تھے مکہ اس وقت پہ جو تھے ان کی خدمت کرتا رہا ستو پلاتا تھا بیک سوشل ورک مطلب کہ اگر آپ اس کو کوئی اس نظر سے دیکھیں تو سوشل ورک لوگ کہیں گے کہ آرہی یہ سچا تو آدمی کوئی نہیں ہے اللہ کیا کہتے ہیں بدترین عمل ہے جو میری نہیں کیا جا رہا ہے یہ تم پی آر کے لیے یا جو بھی اپنے پولیٹیکل انفلوینس کے لیے وہ تم کہہ رہے ہو میں نہیں کیا ہمارے ہاتھ و انفورچنیٹی یہاں تک بھی پروم ہو گئی ہے کہ لوگ نماز بھی کرنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو پڑھتے گئے دیکھتے ہیں یہ عادت ہے اچھی عادت ہے اللہ کا حکم عبادت نہیں ہے عادت تو مسکنسپشنز ہیں اور دوسری چیز یہ کہ مجھے صرف یہ بتائیں اس وقت دنیا کی سب سے جو کامیاب ریاستیں ہیں سو کال دنیاوی طور پر سکینڈیویا ہے جس میں ڈنمارک ہے نووے ہے ڈنمارک ہم عمر فاروق اللہ پینچر کس نے انٹریڈیوز کرائی تھی صحیح اول ڈیج بینیفٹس کس نے انٹریڈیوز کرائی تھی صحیح صحیح حضرت عمر نے چرچ میں نماز نہیں پڑی کہ کال کو مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں تو یہ ایڈیولوجیز کہاں سے آئیں گے یہ ٹولرینس اور یہ فری تھنکنگ سبحان اللہ یہ کہاں سے یہ انہوں نے اپنا لیں اس کو دین کا نام دیشت چرچ اور کرسچن کمیونٹی تو انتہائی ریجڈ اور ایکسٹریمیسٹ ہوتے تھے یہ تو مسلمانوں کے اصول ہیں بلکل ایسی ہے پرانی کے اصول ہیں پرانی کے اصول ہیں اور ان کو اوپن دعوت تھی کہ وہ چرچ میں نماز پڑھ لیں جی جب انہوں نے جیرسول نے پتا کیا صحیح وہ سمپلی سیڈ نو کہ نہیں یہ کہ میں نے پڑھ لی تو پیپل میک اٹ ان اگزامپل کہ اور کل کوئی تمہارے چرچے سے ہی رہے ہیں یہ آج کتے مسلمانوں کو نہیں پتا بلان مسلم سکر کا پتا ہونا تو حضرت عمر نے بینچن سٹارٹ کی پولیس لائنز پولیس کی پولیسنگ سسٹم سٹارٹ کی ہے جیل سسٹم جیل سسٹم یہ گشت رات کے جو ہوتے ہیں پیٹرولنگ سسٹم یہ کس کی طرف سے آئے تھے اگرین وہی آپ پھلی بات ہے کہ آپ اس کو اسلام کے نام نہ دیں آپ اس کو ایک ویلفر سٹیٹ کہہ دیں یا آپ اس کو کہہ دیں گا اچھی پریکٹسز ہیں اور پرسنل اکاؤنٹیبیلٹی پلس گورنرز کی اکاؤنٹیبیلٹی وہ رول سارے کان سے آ رہا ہے سارے حضرت عمر شاہ رہے ہیں مطلب کہ میں حضرت ابو حریرہ ہوں جب انہوں نے بہرین کا گورنر بنایا ابو حریرہ نیریٹر آکمنیا حدیث تو ان کو پوچھیں what are your assets write your assets down before you go to the گورنر شب اور خالد بن ولید جیسے بڑی صحابی کتنے بڑی صحابی مطلب میں جنرل سی ہے چیف آمی سٹاف تو پریزنڈ اے تو ان کو آنسرابل کیا کہ ایم ہرڈ کہ آپ کوئی حضرت خالد حضرت خالد بن ولید دنس کو آنسر دیا اور آنسر بھی کسی طرح یہ کہ you just put your turban down on the ground آنسر it in front of everyone اللہ کاؤنٹیبیلٹی تو یہ ہے کیا بات اور اور وہ سب سے بڑی بات کہ عمر بن ناس کے بیٹے نے جو ریس ہرہ میں ایک کرسٹین کو ہرا دیا اور اس کرسٹین نے لیٹر لکھا حضرت عمر کو حضرت عمر نے حضرت عمر بن ناس کو کہا آپ بھی آئیے اور اپنے بیٹے کو بھی لے گئے Egypt Egypt all the way to Medina عمر بن ناس آسٹھے سان کہ کیا کیا تمہیں انہیں کہا میں تو کچھ نہیں کیا انہیں کہا کچھ تو کیا ہے جو تمہیں عمر نے مجھو بھی بولایا اور آپ تمہیں بھی بولایا اللہ تو جب when they all went there تو انہوں نے اپنی وہ عصا دیا اور کہا کہ جتنا انہوں نے آپ کو مارا ہے عمر بن ناس کے بیٹے نے ریس ہارنے پر اتنا ہی مارو بدلہ لو پورا بدلہ لیا پورا اب اب وہ کہا کہ عمر بن ناس کو مارو صحابہ پرشان کیا یہ کیا انہوں نے کہا گورنرشپ کس کی تھی عمر بن ناس کی تھی ان کی گھن تو یہ اتنی زیادہ اور یہ بیونڈ ایتکس ہیں مطلب کہ آپ آج دیماری ایتکس سکھا لیں جو آپ سمجھ نہیں سکتے بلکل آپ دیکھیں پرائس سیٹنگ میکنزم مارکٹ میں سیٹ کیے ان کے آفیسرز ہوتے تھے جو آج کل میجسٹریٹ جنہیں آپ موڈرن لینگویج میں کہہ لیں جو پرائس چیک کرتے ہیں انہوں نے بقیدہ ایک خاتون ان کا نام اگر آپ کو یاد ہے مجھے بھول رہا تھا مجھے بھی جن سے نکل گیا لیکن غالباً یہی نام مجھے بھی مجھے بھی لیکن بڑی بندہ کے خاتون اور بڑی پروفیشنل خاتون ان کو بقاعدہ اس کا ہیڈ بنایا تھا وہ پرائس چیک کرتی تھی مارکٹ میں جا کے تو دیکھیں یہ سارے اصول الحمدللہ اسلام نے دی اللہ کا فضل ایک میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں سوئے میں پشاور گیا لاسٹ یئر ونز آف چینج میں تو اس کا بھی میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا فر پرائیویسی ریزن لیکن وہ بہت بڑی کمپنی ہے ماشاءاللہ اور آپ کہہ لیجئے کہ بلینکٹس بنانے میں وہ اس وقت ٹاپ پہ باکستان میں بلینکٹ ایکسپورٹ پلس ایمپورٹ ایکسپورٹ نمبر والا ان کے اونر سے میری جہنا ملاقات ہوئی کسی کے تھو وہ ماشاءاللہ عزت کرتے ہیں سنتے تھے انہوں نے ایک بات کی سوئے بھائی کہ میں مہران رہ گیا راجہ زیاد بھائی بھی تھے اس میٹنگ میں اور یہ بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے حالانکہ ان کی داڑی نہیں دی لیکن ان کے اندر جو شورٹ تھا آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ یار میرے انڈر دو ہزار ایمپلوئی ہے کہتے ہیں مجھے یہ سوچ کے نیند نہیں آتی کہ میں جواب دیں انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ان کو کچھ آخرت کی بھی نہ میں نالج دوں یا کچھ یہ لے جائیں مجھ سے مطلب سارا ملبا میرے پہ آئے گا اور یہ کہتے ہیں ان کے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں میں حیران رہا گیا کہ یار اس لیول پہ سوچ رہا ہی بندہ یعنی لوگ تو ڈوبے ہوتے ہیں اس نشے میں کہ میرے نیچے دو ہزار بندہ ہے میں تو ڈان ہوں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں لوگ تو بات ہی نہیں کرتے اگلوں سے وہ ماشاءاللہ جس لیول پہ ہیمیلیٹی سے بات کر رہے ہیں تو سوئیب بھائی یہی بات ہے نا ہمیں سوچنا چاہے کہ یار اللہ نے پوزیشن دی ہے اتنا ہی سوال ہوگا ہمارے سے کہ کیا سکھایا تھا اپنے علم کے ساتھ کیا کیا تھا سوئیب بھائی کچھ آخری چند میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جتنے لسنرز ہیں سپیشلی کورپوریٹ میں اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں ہر پوزیشن پہ یا جو نئے آنے والے بچے ابھی کورپوریٹ کا حصہ بننے والے ہیں جو ہمارے ایڈوائز جو ہمارے اونرز ہیں اور جو ہمارے بتا کے کرتا درتا ہیں جن کے پاس پاوز ہیں ان کو ایک چیز یاد رکھیں چاہیے جیسے بھی آپ نے واقعہ کورٹ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے ایڈوائز دو دی تھی نماز اور اپنے مات تہتو کا حیال کیوں کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا یہ یہی بات ہے کہ سب سے پہلے you'll be asked ان کے لئے کیا 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 تھا مات تہتو میں آپ فیملی تو چلے آتی آتی لیکن جو آپ کی مات ہے مدد اگر ایک بندے کی نیچہ کے تین بھی مات تہت ہیں چھوٹا سے وہ مدد سپروائزر ہے اس کو یہ فیلٹ کرانا گئر you'll be answerable for these people not only answerable for their دنیا for their دین also کہ تمہارے پاس جو knowledge تھا کیا تم نے اس کو convert کیا تھا یا نہیں کیا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا problem ہے کہ ہم knowledge کو impart ہی نہیں بنا چاہتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہم future leaders کیوں نہیں بناتا ہے آج تک جیسے میں نے مثال دی کہ پروفیٹ نے میند کی سید نے عبو بکر پہ سید عمر فاروق پہ ان لوگوں پہ جو میند کی فیوچر leaders بنے کتنے عرصے تک امید califate چلتی رہی باباسید califate چلتی رہی آج آپ ان leaders حظر آتے ہمارے چار پانچ چہرے بھوم پھر کے پھر آج کیونکہ اور یہی کوپریٹ شکریر میں بھی یہ کہ اپنے اوپر والا نیچے والے کو knowledge impart دنیا بھی بھی نہیں کر رہ اور دین بھی نہیں کر رہ لیکن جب اللہ نے اس کو چھک کے مار نیچے پھر اللہ فیصلہ کر رہے پھر بات رکھنی نہیں ہو در تک اور جو نئے بچے آنے والے ہیں یہ تو ہیں ان لو کے لیے جو owners ہیں اور جو چیز کو دیکھنے والے ہیں کہ سمجھتے کہ ہماری ویسے لوگ کو اس سمجھتے رہے اور اس کے بعد جو نئے آنے مہلے بچے کی ایڈوائز یہ ہے کہ اللہ اتنی صلاحیت ہرے کو دی ہوتی ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کو اللہ نے صلاحیت دی گئی تو اپنی اس صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے لوگ اپ کریں ایسے لوگ کو جو ان کو دین اور دنیا دونوں کا خیل دے سکتے ایسے مینجرز ہر کورپریشن موجود ہیں بلکل صحیح انفورچنیٹی کیونکہ آپ کلچر وہ ڈیویلپ نہیں ہو سکا تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزینٹ نہیں کرتے لیکن سوچ ہے تو بچے جو ہیں جو آئے والے بچے جو 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 کریں وہ ایسے مینجرز کو ایڈنٹیفائی کریں ان کی سٹرنس بنیں اور دین کا کام جو لے کے وہ ایمپلیمنٹ کریں گے نا تو ان کو بس یہ پتا چل جائے گا کہ اس دین میں کیا کیا برکت اللہ نے رکھی سوہیب بھئی کے نئے بچوں کو ہم یہ بتائیں کہ رازق اللہ اور ان کا عقیدہ سٹرونگ کریں اور اسی لئے ماشاءاللہ سوہیب بھئی ہم یونیورسٹیز میں ٹارگٹ یہ لے کر جاتے ہیں جب بھی بچوں لیکچرز دیتے ہیں یونیورسٹیز میں ہمارا بہت آنا جانا ہے کہ دیکھو بھئی ان چیزوں کا خیال رکھو وہاں جاتے کبھی بھی کسی کو خدا نہ سمجھ بیٹھنا رازق نہ سمجھ بیٹھنا اور توقل اور جو سارے اسلامی پرنسپرز ہم کوشش کرتے ہیں مہنے بتائیں الحمدللہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی بیٹا کمپرومائز نہ کرنا کیونکہ وہی حضرت عمر مستلانوں کا کوٹ ہے کہ ہمیں عزت دلانے آلی چیز ہے اسلام اس سے ہٹو گے تو زلت سیدھی سی بات تو زلیل ہم ہو بھی رہے ہیں اللہ معاف کرے تمام دنیا کے سامنے اللہ تعالی بس ہمیں ہدایت دے سویب بھائی بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ سے بات کر کہ سچا پلیج ہے انشاءاللہ آپ تو تعلق رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے دیکھیں میری انٹینشن یہ سویب بھائی کہ آپ کی یہ جو مثال اپنے قائم کی تفسیر پڑھانی اللہ کرے یہ ہمارے کورپرٹ سیکٹر تک پہن جائے آپ کی آواز ہماری کوشش اور یہ التجاہ کے دیکھیں خدا کے لئے کم بیک تو اسلام پرنسپل اسلام انوائرمنٹ آپ رہے دیکھیں ماشاءاللہ بکم افیشن جزاک اللہ میں اللہ بارک اللہ